تو اس کے فائدے پورے پورے لینے ہیں تو یہ کام لازمی ہے کہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے کیسے کھایا جاتا ہے کیسے پکایا جاتا ہے کیلسے میں پروٹین ہے بیٹامین سی اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم آپ سب کیسے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میری یوٹیف فیملی میں آج آپ کو مورنگا کے فائدے بتانے جاری ہوں یہ میرے اپنے گھر سے آیا ہے یہ میں نے کیسے لگایا اور کیوں لگایا اور کس لیے لگایا یہ انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں گے سکیپ نہیں کریں گے جو فائدے ہوں گے اس میں وہ انشاءاللہ ان فائدوں میں آپ بھی انشاءاللہ فائدہ محسوس کریں گے آپ کو بھی ضرور ان جلو کا فائدہ ہوگا تو یہ میں نے آج سے چار پانچ مد پہلے لگوایا تھا جب یہ مورنگا منگوانا شروع کیا تو اتنا مہنگا تھا چار پانچ ہزار کا کچھ اتنا ہوتا تھا کہ بندے کا ایک مد بھی نہیں گزرتا تھا تو میں نے یہ پتا کیا کہ یہ مورنگا کا درخت جو ہے نا وہ کان سے ملے گا تو میں نے بہت مشکل سے مورنگا کا یہ درخت ہے نا سوانجنے کا اسے سوانجنہ بھی کہتے ہیں یہ میں نے کہیں سے منگوایا اور پھر میں نے اپنے گھر لگوایا جب یہ لگوایا ہے تو یقین کریں کہ اتنا جلدی یہ بڑا ہو گیا کہ چار پانچ منت میں ہی یہ پھول اس میں آنے لگ بڑے یہ دیکھئے یہ پھول ہے اس کے اوپر یہ اب پھل بھی لگے گا پھر اس کی پھلیاں بھی لگیں گی پھول جو ہے نا وہ بھی بہت خوبصورتیں لگتے ہیں لیکن جو اس کے پھل ہوتا ہے نا وہ کھانے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ استعمال ہوتا ہے پھلیاں آچار میں بھی اور اس کی جڑے بھی جو ہے نا وہ بھی استعمال میں آتی ہیں تو آج میں ان پتوں کا آپ کو استعمال کرنا بتاؤں گی کہ یہ پتے جو ہے نا یہ کتنے مفید ہیں اور پتوں سے کیا کیا ہو سکتا ہے تو میں نے اپنی گھر میں یہ درخت اس لیے لگوایا کہ اتنا مہنگا جو ہے نا مورنگا مجھے میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی تو اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ اپنے گھر میں جہاں پہ جگہ ہیں وہاں پہ لگا لیں تو آپ کو انشاءاللہ دو تین منت میں ہی یہ آپ کو پتے دینے شروع کر دے گا تو آپ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو ایسے کر دیں آپ کو بتاتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے کتنے فائدے ہیں تو یہ پتے میں پہلے آپ کو بتاؤں گی کہ میں توڑ لیتی ہوں یہ پتے توڑ کے نا تو یہ میں نے توڑے ہیں کیونکہ ایک آسے میں پیر ہونا نہیں تھا کام تو یہ میں نے پتے توڑے ہیں یہ پتے توڑ کے میں ان کو سخاؤں گی تو آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہ سخانی ہے پتے توڑ کے پہلے تو میں گھر سے یہ سوانجنے کے جو ارڈنگیں ہیں نا بڑی بڑی یہ میں توڑ کے لائی ہوں کہ میں نے خود اپنے لئے دوائی بنانی ہے یہ میں آپ کو ایسے نہیں بتاتی رہتی تو بار بار آپ کو کہتی رہتی کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں اس لیے کہ جب بھی میں ویڈیو بناتی ہوں تو آپ کے کام آنے والی بناتی ہوں آپ کے فائدے کے لئے بناتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھا کریں اور آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ زہین نہ ہو اس لیے میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو آج بھی انشاءاللہ آپ پورا دیکھیں گی تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا یہ میں گھر سے جب میں لے کے آئی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے لئے تو بنا رہی ہوں لیکن اپنی یوٹیوب جو فیملی ہے نا اس کے لئے بھی میں بتاؤں ان کو بھی کہ اس کے کتنے فائدے ہیں پہلے تو یہ میں ڈیو سے اتاروں گی اتار کے پھر میں اس کو دھوں گی جو باہر سے ملتا ہے نا سوانجنے کا یا مرنگا اسے کہہ لیں اس کا نام دو ہیں ایک سوانجنے اور دوسرا مرنگا مرنگا کے نام سے جو ہے نا بزار میں ملتا ہے کیپسول میں تو وہ دیکھ لیجئے گا کتنا مہنگا ملتا ہے تو میں گھر لاؤ کے اس کو سکاتی ہوں تو پھر میں اس کو پیس دی ہوں اور پھر میں اپنے کیپسولوں میں ڈال کے اس کی ڈڈگیاں بھی ساف کرتی ہو تو باہر سے وہ پیستے ہیں تو وہ ڈڈگیاں نہیں اتارتے ڈڈنگیوں کو اور فائدہ ہوتا ہے اور پتوں کا اور ہے تو میں پتوں سے فائدہ لوں گی پھر میں یہ اتارتی ہوں باہر والے جو ہوتے ہیں وہ ساف نہیں رکھتے وہ دھوتے نہیں ہیں تو میں پہلے ڈڈڈیوں سے پتیں اتاروں گے میں دھوپ میں سکاؤں گی تو اس کی وہ اڑ جائیں گے اور بعض لوگ کرتے ہیں اومن میں بھی سکاتی ہیں لیکن اومن میں بھی نہیں سکانا چھاؤں میں سکانا ہے تو میں اب دھو کے آپ کو دکھاؤں گے تو اس کے اوپر جو گھر جو گبار ہوتی ہے وہ بھی نہیں اتارتے گندہ مٹی کے بھرے ہوئے پتے ہوتے ہیں اور پھر صاف جگہ پہ بھی نہیں سکاتے تو جب تک آپ خود دوہیں گے نہیں اس کو صاف سترا نہیں کریں گے تو میں تو استعمال نہیں کرتی ہوں میں جب تا خود نا چیز سامنے اپنے بنوال ہو تو مجھے چین نہیں آگتا تو اس کے فائدے پورے پورے لینے آئے تو یہ کام لازمی آپ کریں پہلے خود اپنے گھر لگائیں وہ رنگا کا بودا پھر آپ اس کو توڑیں توڑ کے اس کے پتے اتاریں اتار کے پھر اس کو دھویں تو ہو کے اس کو چھاؤں میں سکھائیں تو میں یہ اپنے لئے بنا رہی ہوں اور خود سے کچھ نہیں بتا رہی میرے ہزبنٹ جو ہے نا وہ حکیم ہے تو وہ دوائیاں جب بناتے ہیں نا تو میں خود ان کو ان دوائیوں میں ہیلپ کرتی ہوں اور ان کو دوائیاں بنواتی ہوں اور یہ کچھ میں خود کھاؤں گی اور کچھ جو جن کے لئے یہ مرینگا تیار ہو رہا ہے ان کو بھی دھویں گی تو آپ لازمی میری ویڈیو پورا دیکھا کریں تو آپ میں یہ دھوکے آگئی ہوں آئے تو میں آپ کو پتوں کے بارے میں بتاؤں گی پھر انشاءاللہ ابھی تو پتے ہی تھے تو میں نے خود کے لئے دوائی بنانی تھی تو اس لئے آئے تو میں پتوں کے بارے پھر میں اس کا جو پھال ہوگا انشاءاللہ جب وہ پک جائے گا اس کے اوپر بھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے کیسے کھایا جاتا ہے کیسے پکایا جاتا ہے تو پھر جب پھل کے بعد پھلیاں ہوتی ہیں نا تو اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ پھلیوں کے ساتھ کیا 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 جا سکتا ہے پھلیوں کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس مرنگا کے اتنے فائدیں ہیں کہ جب آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ اپنے گھر میں بھی یہ درخت مرنگا کا لگا لیں اس میں کیلسیم ہے پروٹین ہے ویٹامین سی پروٹائشیم آئرن ویٹامین اے ویٹامین اے ہے اس میں اگر میں یہ گناتی جاؤں گناتی جاؤں تو پورا گھنٹہ ویڈیو بن جائے گی تو میں جب بھی آپ کو بتاتی ہوں تو معلومات آپ کو فرام کرتی رہتی ہوں آئے تو میں اس کو صرف اور صرف ٹینیوں سے الگ کروں گی اتنا زیادہ ہے کہ بڑی بڑی ٹینیاں تھی تو آئے تو صرف میں ٹینیوں سے الگ کروں گی پھر میں انشاءاللہ جب یہ سوک جائے گا کیونکہ تین چار دن تو اس کے لگیں گے اس کو سکانے کے لئے لگیں گے کیونکہ میں چھاؤں میں سکاؤں گی اور بہت میند تھوڑے سی کرنی پڑتی ہے اپنے کھانے کے لئے جب کسی کو دینا ہو تو کہتے ہیں کہ جیسا بھی ہو لیکن میں جب بھی کسی کو بھی کھلاتی ہوں کسی کے لئے بھی کوئی کام کرتی ہوں تو بہت صاف ستھرا کرتی ہوں کیونکہ اس میں سے میں نے خود بھی کھانا ہوتا ہے اور ایمیری یوٹیو فیملی مجھے بھی لائک کریں میرے چینل کو بھی سپورٹ کریں اور اسے استعمال کر کے خود کھائیں بھی اور دوسروں کو بتائیں بھی اللہ حافظ